موسیقی ویسے میں نے سنا تھا کہ غریب بیکپورٹ گھر کی لڑکیاں اپنے محبت نامے سمحال کر رکھتی ہیں لیکن تم تم تو بہت نرالی ہو خود لکھتی ہو اور پھر اپنے لکھے ہوئے کو خود چونگتی ہو میں لکھتی اتنا اچھا ہوں کہ اسے دیکھ کے پیار آجاتا ہے وہی تو آخر ایسا کیا لکھتی ہو جس پر آنسو بھی بہاتی ہو اور خوٹ بھی رکھتی ہو بھابی آپ وہ دولن بیگم چاہے رکھی چلو اپنا خیال رکھو اور یہ پیسے رکھ لو دوالے آنا نہیں بھابی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید آگے ضرورت پڑ جائے آرے اتنی بیمار تھوڑی ہے کہ وہ دوالے اس کی آپ کو کیا پتہ ضرورت ہے بھی بیمار ہے بھی یا نہیں ایک بار چیک اپ کروا دیں اس میں کوئی ہرش تو نہیں ہے اور ویسے بھی کچھ بیماریاں لا علاج ہوتی ہیں پھر بھی بھابی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر میں بیمار پڑی بھی تو ہم علاج کروا سکتے ہیں چلو جب کسی ہلپ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو میں چلتی ہوں وہ چائے چائے پینے کے لیے آپ کو میری اجازت نہیں چاہیے میں تو ویسے بھی جا رہی ہوں آپ چائے پی سکتے ہیں پتہ نہیں کیا بول کر چلی گے سکینہ کافی بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے بھنجی بھائی میں بھی لے کے آتی ہوں سوہیل بیٹا تم تو مہپارا کی طبیت پوچھنے گئے تھے نا جی گیا تھا حاجرہ کہاں ہے نظر نہیں آ رہی مہپارا کی آیادت کے لیے گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کی آیادت کر کے ہی آئے گی میری طرح زلیکہ بھی اسے تو پوچھ کر نہیں آ جائے گی تو بیٹا تم بھی پوچھ لیتے تمہیں کسی نے روکا تھا کیا اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتی تو میں کیا کہتا ہمی مہپارا تم سے ایسا کیا پوچھ لیتی کہ تم اس سے بنا ملے ہی واپس آگئے اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتی کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کیوں کی تو میں کیا کہتا ہوں بتائیں ہمی کیا کہتا ہوں اگر وہ مجھ سے یہ پوچھ لیتی کہ اس نے مجھ سے بھابی کی ایسی کون سی بات کی ہے جو میں نے سب کچھ آپ سے کہا سوہیل بس اسی لیے اپنی اسی لیے ملے بنا واپس آگیا بیٹا بات یہ ہے کہ کوئی بات نہیں اپنی آپ نے کہا ہے نا کوئی سوچ کر ہی کہا ہوگا یہ سوہیل بھائی کافی کا کیا کہ کدھر چلے گا لا مجھے دو میں ویسے ہی کافی مگ آنے والا تھا تینکیو مجھے کیا پتا تھا بھابی ایسے چھاپا مار دیں گی تو شکر ہے ان کے نام کیسے آئی بھیل گئی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا اور لگاؤ کتابوں پر اپنی عشقی مہاریں اب پتہ چلا میں مہار نہیں لگا رہی تھی وہ تو میں بس ان کی خوشبو کو فیل کہہ رہی تھی ویسے ایک بات بتاؤ مہا پارا مجھے تو مہت بے باک لڑکی لگتی تھی لیکن لیکن نکلی تم وہی مشرقی ٹپیکل لڑکی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اکیلے میں تو اپنی محبت کی بڑی بڑی دلیلیں دیتی ہو مگر جب انہوں نے آ کر سامنے سے اظہار کیا تو بولتی بند ہو گئی اظہار کہاں کیا ہے؟ وہ تو ان کے موہ سے نکل گیا دیکھا میں نے کہا تھا ان کے دل میں تمہارے لئے فیلنگز ہیں دیکھ لو کر دیا نا اظہار لیکن ویسے تو نہیں کیا جیسے میں نے سوچا تھا تم نے کیسے سوچا تھا؟ میں نے سوچا تھا کہ کیا سوچا تھا تم نے؟ میں نے سوچا تھا کہ ہاں بتاؤ کیا سوچا تھا تم نے؟ باتا نہیں میں نے کیسے سوچا تھا لیکن ایسے ہی نہیں سوچا تھا جیسے انہوں نے کیا خیر جیسے بھی کہا ہو تمہارا تو بھلا ہو گیا نا بھلا؟ میری تو اید ہو گئی ہے ایسا لگا اسمان پر دہکتا سورج چاند بن کے چمکنے لگا اور پھر بھا بھی آگئے اس چاند کو گرہن لگانے ہے نا تو لگا دے اس چاند کی روشنی کسی بھی گرہن سے کم نہیں ہوگی تمہیں ایسی لگتا ہے نا ہمیشہ سے واہ مہم بارہ بی بی تم تو بہت پکی کھلا رہی نکھیں کچھ تو تھا اس ریسٹر میں جسے تم چھپا رہی تھی کس سے باتیں کر رہی ہیں بھابی کون پکی کھلا رہی ہے اور کیا چھپا رہی تھی تمہاری مہپارہ بی بی اور کون بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کھلا رہی تو وہ بہت پکی ہے بڑے صاحب کو بھی ایسے ہرا دیتی ہے کیا بتاؤ اور ایسی ایسی چالیں چلتی ہے کہ بس تمہارے بڑے صاحب کو تو بتا نہیں لیکن تمہارے چھوٹے صاحب کو چار دن میں کابو کرنے کا راز پرہ چل گیا مجھے جی تمہیں پتا ہے وہ لڑکا کون ہے کون لڑکا وہی لڑکا جس سے مہپارہ کا افیر چھل رہا ہے نہیں بھابی کوئی لڑکا نہیں ہے بنومت میں نے تمہیں یہاں یہی پوچھنے کے لیے بلایا ہے کہ آخر وہ لڑکا ہے کون بھابی میں بلکل سچ کہہ رہی ہوں مہپارہ کا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے بلکہ وہ تو ان چکروں میں پڑھتی ہی نہیں ہے وہ تو بس بے گم صاحبہ پر ہی راج دھانی جمع کی رکھتی ہے بس لڑکا تو ہے اور چکر بھی ہے ورنہ بینہ ایکسپیریانس چار دن میں کوئی امریکہ ریٹن لڑکا بھسا نہیں لیتا تو مانو یا نہ مانو چکر تو ہے کوئی اس کا ارے بھابی کیسی باتیں کہہ رہی ہیں آہستہ بولیں اگر اسی نے سننی آنا تو قیامت آ جائے گی جب وہ حرکتیں کرتے ہوئے نہیں ڈرتی تو تمہیں کون سے قیامت ٹوٹنے کا ڈار ہے چکر چلانے میں بہت ایکسپرٹ ہے تمہاری مہاپارہ وائد بھائی تم جاؤ کوئی وضاحت دیں گی ان الزامات کی کس الزام؟ وہ ہر الزام جو ابھی آپ نے مہاپارہ پہ لگا ہے کس الزام کی بات ہو رہی ہے کچھ تھی ایم ہی وہ حاجرہ بھا بھا بھی کہہ رہی تھی کہ مہاپارہ کے کسی لڑکے کے ساتھ مہاپارہ کے ساتھ اور مہاپارہ کے ساتھ کسی لڑکے کسی لڑکے مہاپارہ کے ساتھ ہاپارہ بس اسی لئے سکینہ سے پھوچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پرائیویسی اور پرسنل سپیس کا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے گھر جا کے ان کے کمرے میں ان کی چیزیں دیکھتی ہیں اور پھر گھر آ کر نوکروں سے اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں کیا اٹکیٹس ہیں آپ کے مطلب؟ I'm impressed پرسنل سپیس اور اٹکیٹس کیا ہوتے ہیں رائد مجھے اچھی طرح پتا ہے اور میں خود اس کے محبت نامیں ڈھونے نہیں گئی تھی وہ تو بیٹ پہ پڑے تھے تو میں ہی نظر پڑ گئی اور جب میں نے اس پر لپسک نشان دیکھے تو پھر پریشان ہو گئی کہ کہیں وہ کسی اُلٹی سیدھے چکر میں تو نہیں پڑ گئی ارے بھابی اگر وہ کچھ اُلٹا سیدھے گھر بھی رہی تھی تو آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے اور ماں دیکھیں آنکہ بری بات ہے کہ بھابی گھر کے سرونٹ سے ڈسکس کر رہی ہے رائد میرا نہیں لیکن ممی کا تو پورا حق ہے کہ وہ جانے کے کہ ماں پارا کو کوئی بیوکوف تو نہیں بنا رہا وہ اتنی معصوم بھی تو ہے اچھے برے کا فرق بھی نہیں جانتی اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس لڑکے میں انوالو ہے ماں پارا کو بلویا تم نے ہاں میں نے بلائے بلکہ میں نے سوہیل بھائی کو بھی بلائے سوہیل کو کیوں بلائے تم تو اپنی امی کے گھر جا رہی تھی سوہیل کے ساتھ گئی نہیں ابھی تک ممی جب تک آپ کا دل مجھ سے صاف نہیں ہو جاتا میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی آپ ابھی بلائیں ماں پارا کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخر سچ کیا ہے حاجرہ ماں پارا میری تربیت ہے مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں تو میں نے اسے اس کی طبیعت پوچھنے کے لئے بلوائے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کبھی نہیں کر سکتی لیکن ممی خبردار خبردار اگر تم نے یا کسی نے بھی اس سے کوئی سوال جواب کرنے کی کوشش کی ہوتا بہتر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے نہ آئے موسیقی 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 کیا سوچ رہی ہے اممہ سارا بسکٹ چائے میں گر گیا ہے میں سوچ رہی ہوں رحمت کے مہبارہ کے معاملے میں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کیوں کیا ہوا ہمیں شروع سے ہی مہبارہ کو چھوٹی بیگم کے حوالے نہیں کرنا چاہیے تھا کوئی بات ہوئی ہے کیا ویسے تو کوئی بات نہیں ہے اس گھر میں رہ کر مہبارہ آپ نے آپ کو اس گھر کا حصہ سمجھنے لگی بس سمجھنے لگی اممہ وقت اس پہ مہربان ہے اور انچاللہ ہمیشہ مہربان رہے گا مہربان وقت نہیں ہے چھوٹی بیگم ہے اور ان کی اس مہربانی کی وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے وہ ہماری مہبارہ کے اندر اپنی مری ہوئی بیٹی کو محسوس کرتی ہے اب ہر ایک تو اس وجہ کو محسوس نہیں کرے گا نا آپ کیا چاہتی ہیں میں اسے وہاں جانے سے روک دوں اگر تمہارے اور میرے بس میں ہوتا نا تو میں ابھی نہ روک لیتی اس کو دیکھانی ایک بلاوے پہ کیسے بھاگتی بھی گئی ہے میں تو کہتی ہوں کہ اب ہمیں اس کی شادی کر دینا چاہیے شادی؟ ہاں بیٹا شادی ہی واحد طریقہ ہے اس گھر سے دور رکھنے کا نہیں اممہ میں اسے پڑھانا چاہتا ہوں کچھ بنانا چاہتا ہوں یہ تم نے اتنے بڑے بڑے خواب کب سے دیکھنا شروع کر دیئے؟ اممہ خواب بڑے چھوٹے نہیں ہوتے خوصلہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے انسان اگر عظم کر لے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بڑی سی افسر بنے بڑا سا بنگلا ہو گاڑی ہو اس کے پاس یہ تم کب سے اس طرح سوچنے لگے کہ بڑی بڑی گاڑی ہو بڑا بڑا بنگلا ہو اس سے پہلے تو تمہاری دماغ میں یہ باتیں نہیں آئیں آج نہیں آئی اممہ یہ بات تو اسی دن میرے دل میں آگئی تھی جس دن سوہل میہ کی ساس نے بھری محفل میں میری بیٹی کو نوکرانی کہا تھا اس گھر کا نوکر تو اس کا باپ ہے میرے لیے تو میری بیٹی راج کرنے کے لیے آئی اس دنیا میں میں سوہل میہ کی ساس کو موتوڑ جواب دینا چاہتا ہوں اپنی بیٹی کی کامیابی کی صورت میں یہ دیکھو اور یہ یہ مجھے کیا دکھا رہے ہیں اگر تمہیں ان میں سے کوئی لڑکا پسلتے تو بتاؤ تمہاری شادی کروائیں گے ہم ہم میری شادی کیوں کیونکہ پڑھائی میں تمہارا دل نہیں لگتا نا تو سوچ رہے ہیں جہاں تمہارا دل لگتا ہے تو میں وہیں بھیج دے ہم لیکن ان سے کیوں تو کس سے میرا مطلب ہے اگر تمہیں کوئی اور لڑکا پسند ہے تو بتا دو ہم دیکھ سکتے ہیں اسے بھی کس نے کہا آپ سکھ کے میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا میں تو اتنے شوق سے بڑھتی ہوں ہم بات صحیح لیکن موم کو کچھ اور پتا چلا ہے آپ کیا پتا چلا ہے نہیں نہیں رائد خموش ہو کیا ہو گیا موم دیکھو تو موم کو یہ پتا چلا ہے کہ تم صرف اپنی بکس پڑھتی لکھتی نہیں ہو بلکہ انہیں پیار بھی کرتی ہو اب فضل علی یا چھوٹی بیگم کچھ بھی سمجھے لیکن اس کی پہچان تو یہی ہے نا کہ اس گھر میں کام کرنے والے ایک چھوٹے سے منشی کی بیٹی ہے میں تو چاہتی ہوں کہ اس کا یہ بھرم ٹوٹنے سے پہلے ہم اس کی شادی کر دیں نہیں اممہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بھرم ٹوٹنے سے پہلے حقیقت میں برانی بن جائے اور لکھ کے بڑی سی افسر بن جائے ہر طرف اس کی عزت ہو یہ بڑے بڑے خواب مردے کو رہنا پڑھائی میں تو دل اس کا ہے نہیں سارا دن مردوں کی طرح شترنج کھیلتی رہتی شترنج اممہ بہت بڑے بڑے زہین لوگ کھیلتے ہیں شترنج بڑے لوگوں کو کھیلنے تو تم اپنی بیٹی کو اس کی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلانا سکھاؤ میں اپنی بیٹی کو بڑی چادر لینا کیوں نہ سکھاؤں تاکہ اسے کبھی پاؤں سکویڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑے میں جا رہا ہوں فضل صاحب کے پاس تھوڑی دیر کی چھٹی لے کر آیا تھا آج انہیں اسلام آباد بھی جانا ہے تو ہو سکتا آپ سے کہ مجھے دیر ہو جائے کیا اللہ حافظ یہ آپ لوگوں سے بھابی نے کہا ہے نا تمہیں ایسا کیوں لگا کہ بھابی نے کہا بھابی جب آپ نے سب دیکھ لیا تو سب کو بتانے کی کیا ضرورت تھی ارے بھاجرا ارے بھابی آپ وہاں پر کیا کر رہی ہیں اگر آپ کو ہماری باتیں سننی ہی تھی تو یہاں بیٹھ کر سننے نا آئیں میں تو بس ویسے ہی اور اس سے یہ پوچھے نا اس ریجسٹر کے بارے میں بتاؤ سب کو بھابی وہ سائنس کا ریجسٹر تھا سائنس کا ریجسٹر تمہارا مطلب ہے کہ وہ صرف ایک سائنس کا ریجسٹر تھا جسے تم پیار سے چوم چوم کر رکھتی ہو بھابی میں نے تو آپ سے مزاک ہی کیا تھا کہ مجھے اپنی رائٹنگ سے پیار ہے آپ میں سے سب کے سامنے میرا مزاک ہی بنا دیا وہ مزاک نہیں تم آبارا سب کو سچ پتاؤ کونسا سچ بھابی وہی سچ کہ تم اپنی انگلیش کی رائٹنگ چینیز میں لکھتی ہو اسے تمہیں پیار چون ہے ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے بھائی تم تو اردو بھی سندھی کی طرح لکھتی ہو ماہ پارا تمہیں اپنی رائٹنگ پر توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے بیٹا اور یہ نوویل اور یہ فلمیں دیکھ کر ڈگری نہیں مل جائے گی اور پھر سب سے بڑی بات ہی کہ اپنی اتنی بری رائٹنگ کی تاریف ہی خود ہی کر رہی ہو ہاں تو ٹھیک ہے نا سب کو میری برائیں ہی نظر آتی ہیں اب ہر کوئی میری شکایت لگائے گا تو ہاں تو خود ہی اپنی تاریف کروں گی نا تیریس ہوگی ہے اچھا بات سنو زیادہ ملک ہے جذبات بننے کی ضرورت نہیں ہے اور بھائی اب سے کوئی میری بیٹی کو نہیں ستائے گا سب اس کے پیچھے پر جاتے ہیں ہاں نا ہاں نا ہاں نا ہاں نا دیکھ رہی ہوں ان دونوں کا پیان موسیقی سب کو اللو بنا سکتی ہو ماہ پارا لیکن مجھے بے وکوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے میں تمہاری اس کہانی میں ہرگز نہیں آؤں گی تہلنے کا شوق پورا ہو گیا تو چلیں لیٹ ہو رہے ہیں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی کیا جانتے ہیں آپ یہی نا کہ تم نے جو کچھ مہ پارا کے ساتھ کیا اس کی بھلائی کے لئے کیا وہ ہی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ مہ پارا کسی بھی لڑکی کی الٹی سی دباتوں میں آنکھیں خود کو نقصان پہنچا لے ایسے تمہیں کیوں لگا کہ وہ کسی لڑکی کے چکر میں سوہیل اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے اور پھر جس طرح اس نے مجھ سے وہ ریجٹر چھینا ضرور اس میں کچھ کسی لڑکی کے بارے میں لکھا تھا اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اس عمر کی لڑکیاں اپنی آشکوں کے بارے میں اپنی کتابوں میں ہی لکھتی ہیں تمہیں غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے نا ماں پارا کبھی جھوٹ نہیں بولتی جھوٹ نہیں بول سکتی مگر گھبرات ہو سکتی ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ ممی کی لڑ سے اس نے سچ نہ بتایا اور ویسے بھی ممی نے اس سے کونسا ساف ساف پوچھا اگر تھوڑا سا پریشر دیتی تو شاید وہ سچ بول دیتی کارل چھوڑے اس بات کو لیٹ ہو رہے ہیں سوہیل آپ مجھ سے نراز ہیں جب تک امی تم سے خوش ہے میں نراز کیسے ہو سکتا بہت برے ہیں سوہیل بھائیہ ایک بات سنو یہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز ہو کرنا اپنا دل مت برا کیا کرو یہ چھوٹی سی بات ہے پہلے میری شکایت کی انہوں نے اب بھابی کے سامنے میرا مزاق بنا رہے ہیں اور آپ بھی انہیں کا ساتھ دے رہے ہیں تو اس نے کوئی برے دل سے شکایت تھوڑی کی تھی اور شکایت کیا تھی یہی کہا تھا نا کہ بھابی تم سے بڑی ہیں اس لئے انہیں جو پہننا اورنا ہے وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے اس کا مطلب یہی نا کہ میرا کوئی حق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا سب سے زیادہ حق تم پر ہے جس طرح بھابی کے آنے سے پہلے تم آئینے میں خود کو پوری توجہ دیتی تھی نا اسی طرح بس خود پر توجہ دو خود کا خیال رکھو دوسرے کیا کرتے ہیں اس کے لئے تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے اب میں چلتے ہوں اببہ انتظار کرے ہوگا اببہ کو کال کر دو تم میرے ساتھ سوگی آج کیوں کیوں تم شام کو آئی ہوتی تو تمہیں پتا ہوتا نا کیوں تمہارے اببہ جی آر اسلام آباد کے لئے نکل گئے شام کو تو اب تم میرے ساتھ سوگی اور ہم رات کو خوب ساری باتیں کریں گے ٹھیک ہے میں دادی کو فون کر کے بتا کے آتی ہوں اور پھر چائے کا بول دوں ہاں پییں گی میں پیوں گی آہستہ آہستہ خیال سے ہوا کے گھوڑے پر سواہ رہے گی لڑکی یہ بچی نہیں ستھے گی بھائی کبر بہت اچھے کیا تھے تم نے لیکن مجھے تو سچ بتا دو یار کیسے سچ یہی کہ کسے چھپ کے چھپ کے جا جا رہا ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کیا یہی کہ آپ کے دل میں بھی کوئی ہے بات یہ ہے کہ میں صرف نظر تک آنے دیتا ہوں دل تک میں نے کسی پانی نہیں دیا ہاں تو یہی بتا دینا کہ نظر میں کون ہے یار دیکھو میں تمہیں کیسے بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ لس بہت لمبی ہے اور تم سنو گی تو پریشان ہو جاؤ گی بہت بھی کوئی تو ہوگی مسئلہ 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 ہاں وہ بھابی کی کزن کیا نام تھا یاد دی آرم نام یاد نہیں اور نظر میں رکھے بیٹھ کر نظر میں رکھنے کے لئے نام جانا ضرور ہی نہیں ہے بس ایک دفعہ نظر ڈالو کافی ہے اچھا جی اگر نظر سے اٹھ جائے تو پکاریں گے کیسے ارے یار ماں پارا نظر ہٹانے کے بعد کون پکارتا ہے وہ امی کے ایک سینگ ہے نا کہ آنک ہو جل بھاڑ ہو جل بس ویری فانی بتا دو نا کیا بتا دو یہی یار کہ واتس ایپ کے دور میں خطو کتابت کون کرتا ہے بتا دو یار میں کسی کو نہیں بتاؤں گا میں کوئی خطو کتابت نہیں کرتی محبت تو کرتی محبت بھی نہیں کرتی اچھا چلو ٹھیک اگر ایسی بات ہے نا لو مجھے اتنا سائنس کا ریجسٹر دو مجھے بھی پتا چلے کہ ایک آرٹس کی سٹوڈنٹ سائنس کے ریجسٹر سے کیسے محبت کر سکتی ہے کیوں بتاؤں آپ ہیں کون میرے ہاں تو اگر کوئی نہیں ہو تو دوستی کر لو تو سمجھ کر بتا دو لڑکا لڑکی کا بھی دوست نہیں ہوتا یہ کس نے کہا آپ نے فلمیں نہیں دیکھی اتنی مہشور مووی ہے جس میں ہیرو لڑکی سے کہتا ہے کہ لڑکا لڑکی کا بھی دوست نہیں ہوتا اچھا یار کچھ بھی سمجھ کر بتا دو لیکن پلیز بتا دو کہا نا آپ کچھ بھی رہے ہیں میرے آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں موسیقی اسلام علیکم والیکم اسلام وہ آگے میری بیٹی سویل کھائی؟ وہ بس آ رہے ہیں گاڑی پاک کر رہے تھے عجیب لڑکی وہ خود اندر آگئی اسے باہر چھوڑ آئیں ارے مام انہوں نے ہی کہا تھا کہ تم اندر جاؤ میں آ رہا ہوں بینش بینش جا کے سویل صاحب کو اندر لے کر آؤ پر وہ تو سمان دے کے چلے گئے ہیں چلے گئے؟ کیا مطلب چلے گئے؟ میں نے تو اس کے لئے کھانے کا انتظام کر رکھا ہے تم نے اسے بتایا نہیں تھا؟ مام میں نے بتایا تھا شاید میں کال کرتی ہوں تم جاؤ اندر سمانہ کو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ بیوی کو اندر چھوڑ کر بہاری سے چلے جائیں وہ بھی بغیر بتائیں حد ہوتی ہے موسیقی کیاوہ نمبر آف موسیقی 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 تم گئی نہیں نہیں اب سے میں دن رات یہ ہی رکوں گی اچھا تو بتا دیتی نا مجھے امی جی کے لئے چائے بنوانی تھی بیگم صاحبہ کے لئے لیکن وہ تو سو گئی ہے سو گئی لیکن ابھی تھوئے دے پہلے تو میں انسا آت تھی وہ جاگ رہی تھی وہ بڑے لوگیں ماپارا بی بی کوئی تم سے اور ہم سے پوچھے تو نہیں سوئیں گی نا اچھا چلو میں دیکھ لیتی دیکھ لو روم اندر سے لوٹ ہے لوٹ ہے زاہر ہے سونے کے لئے روم بند کریں گی نا کھول کے تو نہیں سوئیں گی تم نے نوک کر کے پوچھا تھا ہاں ایک دفعہ دروازہ کھٹکٹا آئے تھا اب بار بار کھٹکٹا آ کر ان کی نیند تو نہیں خراب کر سکتی میں تھی جلدی سو گئی چلو میں کے لئے چائے پھیکی کیا کروں تم لوگ پی لینا اچھے بنی بڑی ہے امی جی کے لئے چائے بنوانی تھی اب جا اپنے گھر میں سو ہمارے جلسی نوکر ذات ہو کر ہم پر ہی حکم چلا رہی ہے آج میں جیسے بال بال بچی ہوں مجھے ہی بتا لیکن مجھے لگتا ہے کہ رائد کو نا مجھ پر شک ہو گیا بہانے بہانے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ لوف لیٹرز کس کی لئے رکھے تھے پیار کرنے والے ایسی بزرہ صرف ہوتے ہیں تم انہیں دکھا دیتی نا کہ وہ لیٹرز انہی کی پرانی کتابوں کا ایک بہیاں ہیں جو وہ ڈسکارٹ کر دیتے تھے اور تم سمحال لیتی تھی اب بتا دو بچارے کو ہرگز نہیں جب تک وہ خود سے اظہار نہیں کریں گے میں بھی نہیں کہوں گی دیکھ لو ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی پال لیں پال لیں تو پال لیں نیسی بھی میں نے نا موویز میں دیکھا بدگمانی کے بعد ہی اصل محبت شروع کیا اور اگر نہیں ہوا تو تو جتنا ہے نا اسی میں وہ ایک نہ ایک دن اظہار کرتے گا اتنا یقین ہے تمہیں ان پر ان پر نہیں اپنی محبت پہ یقین ہے کس سے بات کر رہی ہو اس وقت دوست ہے دیکھاؤ جی بھائی اگر تمہاری دوست ہے تو مجھے بھی بات کرنی ہے دکھاؤ نا فون آپ کو کیا لگتا ہے میں جھوٹ بول رہوں بھائی تم اس ٹائپ کی لڑکی ہو جو اپنی دادی کے فون کو بھی رونگ نمبر کہہ دیتی ہے فون تو تمہیں چیک کروانا پڑے گا بیٹا اچھا جی دیکھ لیا بھائی دوست اسما ہے ہم ہم کیا جواب دے بھائی اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم نے ہی یہ نمبر سیف کیا بھائی تم تو وہ ہو نا جو اپنی دادی کے نمبر کو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے میں دھوکے باز ہوں جھوٹی ہوں بھائی دیکھو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے تو مجھے بتا تو یار میں تمہاری آسانیاں کر دوں گا اگر مجھے کسی کوئی ہے سے بات کرنی ہوگی تو میں دوسروں سے آسانی ہوگی بھیگ نہیں مانگوں گی اور پیار کی راہ میں آئی مشکلے تو بیسی بھی پیار کو محبت اور محبت کو عشقہ درجہ دے دیتی ہیں ہلو کون سی دنیا میں رہتی ہو تم اسی دنیا میں جہاں پر انسان تختے دار پر بھی اپنی محبت سے مکر نہیں سکتا تو میں نا کل کالے جانا ہے جہاں سو جاؤ جاں کر اور سونے سے پہلے پلیز موم سے مل لینا امی جی لیکن سکینہ تو بول رہی تھی کہ وہ سو گئی ہے سکینہ کا دماغ خراب ہو گیا میں ابھی موم سے مل کر آ رہا ہوں اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مہا پارا کو میرے پاس بلا لینا امی جی موسیقی موسیقی سنو مجھے شیلہ کی اور سوہیل کی حرکت بلکل پسند نہیں آئی اچھے گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ نئی نویلی دولن کو میکے کے دروازے بھی چھوڑ کر چلا جائے میں نے تو مام آپ کو پہلے ہی کہا تھا ان لوگوں میں کوئی کلاس نہیں ہے ایک معمولی سی نوکرانی کے لیے پورا گھر عدالت لگا کے بیٹھ جاتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں مام جس کے لئے پورا گھر پریشان تھا اس کی جوتی تک کو فکر نہیں تھی چلا کہیں گی ایسا صاف مکری ہے کہ کیا بتاؤں آپ کو میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم مجھ سے کیا کہہ رہی ہوں تم اس نوکرانی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتی نہیں چھوڑ سکتی اور ساری زندگی نہیں چھوڑوں گی چاہے تمہارا شوہر ہی تمہیں چھوڑ دے میرا شوہر مجھے کیا چھوڑنے لگا اور مام آپ کیا باتیں کر رہی ہیں وہ جو کل رات سے تمہیں چھوڑ کر اپنا فون بند کر کے بیٹھا ہے تمہاری ساس فون نہیں اٹھا رہی ہیں کسی کو تمہاری فکر نہیں ہے اور تم اس نوکرانی کی فکر میں لگی ہوئی ہو مام میں کہے راستے میں نہیں کھڑی وہ مجھے میری مام کے گھر ڈراؤپ کر کر گیا ہے یہ ہوں اس طرح سے بغیر بتائیں اور شیلہ ان سے تو اچھا ہے کہ بات نہیں مری ورنہ سارا دن ممی جی کرتے کرتے میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور ابھی تو ان کا ویسی موڈ آف ہے باغل مت بنو حاجرہ قسمت سے اتنا اونچا اور اچھا سسرال ملا ہے تمہیں سسرال والوں کو اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش کرو ورنہ اس جذباتی پن کی عادت سے نا تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی مام ابھی دو دن ہوئے میری شادی کو اور آپ مجھے بدوائیں دے رہی ہیں بدوائیں نہیں دے رہی ہوں بیٹا تمہیں محتاط کر رہی ہوں ابھی تمہیں گئے وے اس گھر میں دو دن نہیں ہوئے ہیں تم اپنے قدم جمالے کے بجائے دوسروں کے قدم کانڈے میں لگی ہوئی ہو تو مام آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں اس مہپارہ کی بچی کو وہاں راج کرنے دوں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں میرا یہ مطلب نہیں ہے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تم پہلے ان کے دلوں میں اپنی جگہ اتنی مضبوط بنا لو کہ وہ گھر ایک رات تو کیا ایک پل بھی تمہارے بغیر نہ چل سکے اور مہپارہ کہا نا کہ کچھ دنوں کے لیے مہپارہ کا پیچھا چھوڑ دو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو پہلے سوہیل اور شیلہ کا اعتماد تو جیت لو جب وہ تم پہ بھروسہ کرنے لگیں گے نا تو اس کے بات جو دل میں آئے اس منشی کی بیٹی کے ساتھ کر لیں نا موسیقی